بڑھتے ہیں اپنے تھرڈ سوڈیک سائن جیمین آئی کی طرف جس کو ہم عربی اردو اور فارسی میں کہتے ہیں جوزہ اور انگلیش میں ہم اس کو کہتے ہیں جیمین آئی 21 ماہ سے 20 جون تک کا اس کا عرصہ ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو قواتین حضرات اس عرصے میں پیدا ہوئے ان کا تعلق جو ہے وہ جیمین آئی کے ساتھ ہے یعنی ان کا بڑھ جو ہے وہ جیمین آئی اچھا اس کے علاوہ اس کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ ہے مرکری اطارت اس کو کہتے ہیں اور اس سے منصوب جو حروف ہیں جن سے آپ نے نام بچوں یا بچوں کے رکھنے ہیں وہ ہیں کاف وہ ڈنڈے والی کاف اور کاف نکتے والی جو ہوتی ہے وہ نام کے جو حروف ہیں وہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی فون کاؤز ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے چونتیس پہتیس سال ہو گیا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ نام صحیح نہیں رکھے ہوتے تو پرابلم آتی ہے تو نام جو ہے نا وہ فرمائش پہ نہ رکھیں مشکل نام نہ رکھیں بچیوں کی نام کوشش کریں کہ آسان رکھیں سیدھے سیدھے نام رکھیں ان کی زندگیاں بھی سیدھی گزرتی ہیں اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ بچوں کے نام بھی ایسے ہی کوشش کریں کہ سادے نام اچھے نام رکھیں خوبصورت نام ضروری نہیں ہے کہ زندگی کے اندر بھی کوئی خوبصورتی لیں تو ناموں کے اوپر میں خاص ایمفیسز کرتا ہوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ایمفیسز ہے وہ ناموں پہ بہت زیادہ رہا ہے بہت سارے صحابہ اکرام بہت ساری صحابیات جو تھیں ان کے نام جو ہیں وہ نبی پاک نے خود بھی تبدیل کی ہیں اچھا جو لکی نمبرز ہیں آپ کے جو آپ پوچھتے ہیں وہ ایک ہے پانچ ہے نو ہے اور جو پتھر جیم سٹونز کیمتی آپ پہنے جن سے آپ کی تقدیر تو چینج نہیں ہوگی مگر یہ ہے کہ باٹی کی جو انرجیز ہیں انہوں نے بڑا اچھا اثر آئے گا وہ پتھر ہیں زمرد اور پکھراج اس کے علاوہ جو آپ کے لئے اچھا دن ہے وہ بیسیکلی تو دن ساری اچھے ہیں مگر جیمینائی کے لئے درہ بدھ کا دن بہتر تصور کیا جاتا ہے باقی آپ لوگ جو ہیں مکس کلرز پہن سکتے ہیں ملٹی کلرز پہن سکتے ہیں سبز بھی پہن سکتے ہیں اور ییلو کلرز جو ہے وہ بھی آپ کے لئے بہت اچھا ہے اس سے آپ کی شخصیت پہ بڑا اچھا اثر آتا ہے آپ کے سائیکلوجیکل سپیرچول سوشل ایشوز جو ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ فرق آتا ہے یہ پوری ایک سائنس ہے کلر تھیرپی کلر جو ہے کروموگریفی جو ہے یہ پوری ایک سائنس ہے کلرز بھی اگر فالو کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود اللہ تعالیٰ سیدھی کرتا جاتا ہے اس ویک کی جو آپ کی کلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس ویک کی جو آپ کی ہے نا پلینٹری پوزیشن وہ آپ کو بہت سارے زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں کامیابی دلانے کی انڈیکیشن دے رہے ہیں یہ پلینٹس تو اللہ ہی لگاتا ہے نا تو قدرت کی طرف سے اچھی انڈیکیشن جو ہے پلینٹس کے حساب سے وہ آ رہی ہے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری جو ہوتی ہے بڑی کامیابی وہ تو نہیں ہے وہ چھوٹے چھوٹی کامیابی ہیں جو ہیں وہ بھی آپ کے صدقی میں اس ویک میں آتی ہوئی انشاءاللہ نظر آتی باقی یہ ہے کہ اوورال جو حالات ہیں جمینائے کے اس ویک میں وہ بہتر رہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اللہ کی مہربانی سے ہاؤس وائیوز کے لیے یہ ہے کہ یہ ویک آرام سکون کا ویک ہے توجہ جو ہے وہ جمینائے خواتین جو ہاؤس وائیوز ہیں ان کی اپنے گھروں کے اوپر رہتی لگتی ہے گھروں کے اوپر ہی زیادہ مطلب گھر کی جو ڈیکوریشن ہے تذین ہے آرائش ہے اس کے اوپر آپ کا جو ہے ایمپسس وہ رہتا ہوا نظر آتا ہے اور اوورال اگر ہم جمینائے کی بات کرتے ہیں تو جو میل ہیں فیمل ہیں بچے ہیں گوڑے ہیں جو بھی ہیں جو اپنا ٹائم گھر کے اندر گزاریں گے وہ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون دینے کا باعث بنے گا انشاءاللہ اور باقی جو لوگ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے لئے اس ویک میں ان کے جو کاروباری معاملات ہیں وہ بہت زیادہ اہم امپورٹن جگہ جو ہے وہ اشتیار کریں گے بہت ساری چیزوں پہ جو پچھلے چند ماہ سے آپ فوکس نہیں کر پا رہے تھے ان پہ آپ فوکس کر کے پلاننگ کر کے کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ پلان کر کے آنے والے دنوں کے اندر ان کو آپ سٹارٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ جوب سیکرز کے لئے یہ ویک کو بہت زیادہ اچھا نہیں ہے اس لحاظ سے کہ جوب کی اپورٹنٹیز اس ہفتے میں کم ہیں جو لوگ جوب آرڈی کر رہے ہیں جو ملازمتیں کر رہے ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ یہ ہفتہ تھوڑا اوبروئٹ کا ہفتہ ہے کام بڑھے گئے اس میں اچھا پھر جو ابھی نئے جو جیمنہ والے جن کی شادی ہوئی ہے ان کے جو معاملات ہیں اپنے گھرے لوگ شادی جدا وہ اچھے ہوتے ہوئے لیکن میربانی سے نظر آتے ہیں باقی یہ جو ویک ہے آپ کی پیرنگ کربار شادی مندنی نکاح دوستی کے حوالے سے ایکوئرینز کے ساتھ بہت اچھے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جیمنہ اور ایکوئرینز کی انرجی کا بات سر ہے وہ بڑا اچھا بنا ہوا سوڈنٹس ہیں جو لور لیول کی لے رہے ہیں تعلیم یعنی میٹرک ہے انٹر ہے اٹھ کے لئے یہ ویک تھوڑا سا چیس والا ہوگا خاص طور پر وہ جیمنہ افراد جو ایک ویک کلر اورا کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جس میں جو کلر تعلیم کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اٹھ کے لئے ویک تھوڑا سا مشکل رہتا ہوتا ہے اللہ تعالی مربانی کرنے والا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں جو صدقات ہیں ان کی طرف آ جاتے ہیں صدقات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو مستحقین ہیں آپ ان کو دیں اپنے بین بھائی ہیں عزید و اقارب ہیں دوست ہیں مہلے دار ہیں ان میں دیکھ لیں کہ کون مستحق ہے اس کو آپ بڑے حصد کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کی جو ہے عزت نفس کو مجرور کیے بغیر آپ اس کو دے سکتے ہیں بتا کے جناب یہ صدقہ ہے آپ ثابت مونگ دے سکتے ہیں سبز رنگ کا کپڑا جو ہے وہ دے سکتے ہیں گائے کا گھی دے سکتے ہیں فیروزہ دے سکتے ہیں پردوں کا جو گوشت ہے وہ دے سکتے ہیں صدقہ یاد رکھئے رد بلا ہے بہت سری بلاوں کو ٹال دیتا ہے اللہ کے اکم سے اچھا اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے اس ہفتے میں ورد کیا کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی مخلوق کے معاملات میں اچھائی کر کے اس کے ساتھ ریلیشن افضا اچھا کریں اس کے بعد اپنی نمازوں کو اپنی عبادات کو میڈیٹیشنز کو انٹیکٹ رکھیں ٹائم کے اوپر جو بھی آپ کرسکیں اچھی چیز وہ کریں اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو ایک دو نماز اور ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تصویح جو ہے کوئی سبی درود جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ اس ہفتے آپ درود پاک جو ہے اس کو پڑھیں اور رات کے جب آپ سونے لگیں تو کوشش یہ کریں کہ سورہ رحمان کی تلاوت کر کے سوئیں تاکہ آنے والا دن آپ کا بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ وہ کرتا رہیں پر چینل ہمارا وزٹ کیا ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہے آپ کو تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو کینڈلی اگر آپ چاہیں تو اس کو بڑا ملوانی سبسکرائب بھی کر لیں کمنٹ سیکشن جو ہے نا آپ کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے اندر آپ کے ویلیویبل کمنٹس جو ہیں وہ بڑا میٹر کرتے ہیں مجھے کام کو بہتر کرنے میں بہت زیادہ ہلک ملتی ہے ویڈ میرا آپ کے کمنٹس کی وجہ سے جو ہے وہ انلائٹن ہوتا ہے اور کینڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے آپ بڑے بہت ماشاءاللہ عزتدار لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ دیکھتے ہیں مجھے بڑے خوشی ہے مجھے جو کم پڑے لکھے ہیں وہ میرے بہن بھائی ہیں جو زیادہ ہیں وہ بھی بہن بھائی ہیں اپنے آپ سارے تو جو کمنٹس ہیں وہ ادھرا پلیس کھوڑ سے آپ میں ایک دوسرے کی میوچل جو ریسپیکٹ ہے وہ کرتے ہیں تو کمنٹس پیس ویسے جو ہیں وہ آپ دیں کہ نہ میرا دل برا ہو نہ آپ کا دل میرا اور پڑھنے والے کا دل بھی برا نہیں ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ذائچہ بنوانا ہے تو یہ نمبر میں نے پہلے بھی رسکیا تھا یہ ہے چل رہا ہے سکرین پہ ایک اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان نمبر کے اوپر ذائچہ اپنا بنوانا چاہیں برچہ ٹری ڈینگ ہورسکوپ جس کو کہتے ہیں ردنگ روشنی خوشبو سے اور پھر قرآن پاک سے اگر کوئی آپ کے پرابلمز ہیں آپ میں سے ڈسکس کر سکتے ہیں کنسلٹیشن کا ٹائم لے کے ان کے سلوشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں یہ آپ سے میں نے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے باقی یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ملی ہی ہے یہ ہفتہ جو ہے آپ کا بہترین طریقے سے اللہ گزارے اور اللہ تعالیٰ آپ سب آپ کے پیارے رشتوں کو لمبی عمریں اور بہترین قسمتیں اتا کریں آسانیاں آپ کے لئے دین اور دنیا کے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور ہمارا پیارا ملک پاکستان جو ہے جو مشکلات کے گرداب میں فسا ہوئے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نکال دیں آمین صبح آمین اللہ حافظ ہ